اسلام علیکم حضرت اکیاء حال امید آپ خیلیت کروں گے اللہ اللہ آپ کو اپنے حصہ امان میں رکھے بہاول نگر سے فیار زحمت ارض کر رہا ہوں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اشیر پیش کرنا چاہوں گا کہ ہزار جامت صدق ہزار میخانے ہزار جامت صدق ہزار میخانے نگاہ مرشد کی لذت شراب کیا جانے حضرت الحمدللہ لفظ منیر اور لفظ مرشد حروب کی مناسبت سے میں نے چند الفاظ لکھے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلے لفظ منیر مین سے محبت ہی محبت ہے نون سے نیرالہ ہے اور نورانی ہے جا سے یکتہ ہے اور یقیناً بے مثال ہے را سے رہبر ہے اور رہنما ہے اور لفظ مرشد مرشد کی مین میں محبت کا نگینہ ہے مرشد کی را میں رحمت کا خزینہ ہے مرشد کی شین میں شفقت کا زینہ ہے مرشد کی دال میں دیدار کا آئینہ ہے حضرت آپ میرے چھوٹا سا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ یہ جو شیر ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن کے کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحہ کر ڈالا کیا یہ شاعر جو ہے اس نے صحابہ اکرام کی شان میں شیر لکھا ہے اگر یہ صحابہ اکرام کی شان میں شیر لکھا گیا ہے تو کیا پہلا جو مصرہ ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن کے کیا اس میں یہ جو ہے شاعر گستاخی نہیں کر رہا اس میں کچھ وضاحت فرماتے دیجئے شکریہ بہت آپ کی کال کا عاشقوں کی کمی نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں بھی صحیح معشوق بننے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ عاشق ہوتے بعد معشوقوں کو بھی معشوق بننے کا سلیقہ نہیں آتا ہم وہ معشوق ہیں ہمیں بھی معشوق بننے کا سلیقہ نہیں آیا اللہ ہمیں واقعی محبوبیت کا سلیقہ بھی عطا فرما دے کہ محبوب بننے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے اللہ وہ ہمیں نواز دے تاکہ آپ کا ہی عشق جو ہے وہ صحیح نفع حاصل کر سکے اللہ کا آپ کو برکتی عطا فرمائے آپ بہت خوبصورت انداز سے اظہار محبت کیا ہے اللہ تعالی اس محبت کا بہترین بدلہ عطا فرما ہے اور منیر کے لفظیں آپ میں جو تذیعہ پیش کیا ہے اللہ واقعی مجھے ایسا ہی منور منیر بنا دے اور باقی جو آپ نے سوال کیا ہے شیئر بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی صحابہ کی غستاقی کی بات نہیں ہے اس لئے کہ جو بات کی جو نہ تھے خود راہ پر اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی بات کی ہے اور اس کے بعد تو ان کو حادی بنا دیا ہے کہ منازل تیہ کر گئے تو یہ تو صحابہ کی شان کو بڑھاتا ہے اور صحابہ ہی کے بارے میں اس نے بات کی ہے لیکن اس میں صحابہ کی شان بڑھتی ہے کہ جو کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے اس سے شان بڑھتی ہے اب ایک آدمی بہت بڑا مالدار بن جائے مثلا بہت بڑا مالدار ہو اور اس کے جدی پشچی مالدار ہو اور کوئی کہہ کہ یار یہ جو کتنا بڑا مالدار ہے بلینر ہے وہ کہاں تھے یار اس کا باپ بھی بلینر تھا کوئی بڑی بات نہیں اور اس کا دادہ بلینر تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو وہ تعریف کا وہ ایک رنگ نہیں آتا لیکن اگر کہ یار یہ بلینر ہے پہلے کیا تھا پہلے یار یہ روڑ پہ ریڈی لگاتا تھا اوہو اچھا پھر لیکن اس سے بڑی محنت کی بڑی مشقت کی بڑی قربانیاں دیں اتنی محنت کی مٹی اور پانی تک بیچا اور اس کے بعد چلتے چلتے اسی اتنی ترقی کی کہ آج یہ اتنی بڑی بڑی ملز کا مالک ہے ٹیکسٹائل میلوں کا جی آنر ہے اور یہ بلینر ہے اب یہ دیکھو اس کا ماضی کا ایک بیان کر کے اب اس کو بالکل حال پر لے کر جاتے ہیں یہ تعریف کی انتہا ہو جاتی ہے آج بھی کہتے ہیں یار اس کا مطلب ہے کہ یہ وراست میں نہیں ملا اس کی سیکرفائیس جس کے اندر شامل ہے قربانیاں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جب شائر ان کے ابتدا کو بتاتا ہے کہ ان کے ابتدا یہ تھی اب ان کی انتہا بتاتا ہے کہ دنیا کے حادی بن گئے اس کا مطلب یہ کہ اوہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لگتا ہے قربانیوں کے انتہا کر دی لگتا ہے جان کی مال کی وقت کی صلاحیت کی قربانیاں ایسی دیئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کہاں زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ظاہرہ کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اب جو گلے گلزار کو جو کہتے خاک ملا ہے تو یہ گلے گلزار کی تعریف ہے کہ یہ خاک میں ملنا برداشت کیا تب ہی آگر گلے گلزار ہو کر گلستان کو مہکاتا ہے تو صحابہ کی جب قربانی کا تذکر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یا قربان کس پہ ہوئے ہیں یہ کہ جس پہ قربان ہونے کے نتیجے میں یا دوسروں کے حادی بن گئے تو رسول اللہ تک انسان پہنچتا ہے اوہو وہ شمع نورانی تھی وہ جہاں وہ نور نبوت تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی کہ ان پر قربان ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی معلومتہ پہ قربان نہیں ہوئے وہ اس شاید وہ جہاں پہ قربان ہوئے کوئی جو وجہ تخلیق کائنات تھی تو قربانی اور پھر قربانی کا جو تصور تخیر ان کا اتنا عالی کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوئے اس کا جہاں اس قربانی کا پھر یہ قیمت لگی کہ اللہ نے ان کو سارے جہاں کا حادی بنا دیا تو بات آگے سے آگے بڑھتی ہے اس لیے اس میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضبت پھر صحابہ کی شان اور پھر مجادر ریاضت صحیح ڈائریکشن میں انسان اپنا جب قربان کرتا ہے اس کا صحیح نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں صحابہ کی غستاخی نہیں ہے بلکہ صحابہ کی ایک بڑے اچھے اور اچھے تخیل کے ساتھ شاعر نے ان کی شان بیان کی ہے بہت خوبصورت بہترین